بجٹ میں کیا ملا آم لوگوں کو اگر میں ایک سیدھا سوال ہوں یہ سوال تو پوچھنا چاہیے آپ کو عام جنتا سے یہ سوال پوچھنا چاہیے آپ کو غریبوں سے کسانوں سے مزدوروں سے جو بہومت میں ہیں دیش میں دلیتوں کی تعداد غریبوں کی تعداد کسانوں کی تعداد مزدوروں کی تعداد یا پھر کہوں بے روزگار لوگوں کے نوجوانوں کی تعداد اسی پچاسی پرتیشت سے زیادہ ہے ان سے صحیح معنی پوچھنا چاہیے میں کوئی بجٹ بشے شگہ نہیں ہوں میں ان دنوں اپنے کتاب اینیتنگ بڑ خاموش کہ لانچ ری لانچ ریلیز میں لگا ہوا ہوں بہت بھی بیسٹ ہوں اس لئے بجٹ میں بھی دیر سے آیا پھر بھی اوور آل جو ہم نے بجٹ دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہے کتنا رشناطمک ہے کتنا کریٹیو ہے یہ یا کتنی اس کی گہرائی ہے یہ تو میں اس بجٹ کے فائن پرنٹس کو جب دیکھوں گا تب ہی سمجھ پاؤں گا اس کی گہرائی میں جانے کے بعد کہ آخر کیا بات ہے کہ اس میں ڈیفنس پر فوکس نہیں دیا گیا اہلی بار ہے کہ ڈیفنس کا نام تک نہیں لیا گیا نام نہیں لیا گیا کیا بات ہے عرون جیتلی ودوان آدمی ہیں بہت بڑیہ یہ نیتہ ہیں بہت نوریہ منتری میں سے بھی ایک ہیں وہ اچھے آدمی ہیں کوئی خاص وجہ ہے کیا کہ ایڈوکیشن پر بھی وہ فوکس نہیں ہے اس بار ڈیفنس پر بھی فوکس نہیں ہے وہ لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ٹیکس اگزمشن لیمٹ جو ہے وہ ہوگا وہ بھی کوئی سہولیت نہیں ملی یہ ریایت نہیں ملی بہت ساری اچھے اچھی باتیں میں ہوئی ہیں تو ان پر جب تک اس کی گہرائی پر نہیں جاؤں گا تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن میرا اپنا خیال ہے ان سارے معاملوں میں دیش میں آج سب سے اچھا کوئی رائے دے سکتا ہے سب سے اچھے طرح سے ایکسپین کر سکتا ہے تو ہمارے بڑے بھائی ہیں ایشون سنہ جی سات بار دیش میں بجٹ پیش کر چکے ہیں بہت بڑیا لرنیڈ فنانس منسٹر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم سب کو ان سے بھی سمجھنا چاہیے رائے لینی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی کسی طرح سے ان کو اپنے سامنے لانا چاہیے انترہ ساکشات کار کر کے دیش کو اس کیا ویاکان پیش کرنا چاہیے کہ بجٹ کی گہرائی کیا ہے بجٹ کیا کہتا ہے واقعی کہاں تک ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے مارکس دیں گے کتنے نمبر آئے میں نے کہا میں بجٹ ایکسپورٹ نہیں ہے اور ایکسپورٹ جو نہیں ہوتا ہے اس سے نمبر لیں گے تو معاملہ گربڑ ہو جائے